میں ہوں انس سعید و میسا شکیل خٹک آج ہم ایک اہم موضوع لے کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ محمد آمیر نے مریم نواز کو ٹویٹر پر ٹیچو کیا اور وزرالہ پنجاب مریم نواز نے محمد آمیر کو کال کیا ہے شکیل خٹک سے جانتے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے کیا چلوا ہے محمد آمیر کافی دل سے کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں محمد آمیر آپ کو پتا کہ ملتان سلطان کے اندر میچے چل رہے تھے ملتان کللک اب ختم ہو چکا ہے لیکن کوئٹا گلاڈیٹرز کی طرف سے آمیر کلتے ہیں کوئٹا اور ملتان کا میچ تھا ملتان سٹیڈیم کے اندر اور ہر سٹیڈیم نے آپ کو پتا ہے کہ ایک فیملی انکلوجر ہوتا ہے پلیئس کا جیسے ہمارے اوپر والے سائیڈ کی پر ایک فیملی انکلوجر ہے بابر کی فیملی ہم نے دیکھ کی ہے اور باقی پلیئس کی فیملی جاتے جاتے ہیں بابر کی مدر بھی آئی ہوئی تھی ہم مدر بھی آئی ہوئی تھی تو بڑا انجوائی کرتے ہیں یہاں بڑا پور سکون مہوال ہوتا ہے ان کے لئے بڑا وی اے بی پروٹوکول دیا جاتا ہے کیونکہ کھلاڑی ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام تا رونک لگی ہوئی پی اے سر کے رونک لگی ہوئی میں بتا رہا ہوں اسی مدر کی اوپر ہی آ رہا ہوں پہلے صاحب بتا دو کہ میں کہ پلیئس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن ملتان سٹیڈیم کے اندر پلیئر کے ساتھ بڑا نارواز سلوک کیا گیا جو پلیئر کی فیملی تھی اس میں محمد آمیر کی فیملی تھی موہین خان جو ان کے ٹیم نیریکٹر ہے ان کی فیملی تھی جہاں بیٹھی ہوئی تھی جس باکس میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ملتان کے جو ڈیپ تو ان کو یہاں سے نکال دو پتا چلا انہیں یہ پلیئر کی فیملیز ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہے یہ اگر جہاں پہ آپ ملتان سٹیڈیم کے اندر آپ کے رونک لگی ہوئی ہے نا تو ان کھلاڑیوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے لیکن جناب صاحب کا تھوڑا سا یہاں پہ مائنڈ تھا تو انہوں نے کہ نہیں بھی ان کو نکالو نکالو تو سر ذرا اچھا تو خیر انہوں نے وہاں پہ نکالا جب آمیر کو پتا چلا میچ پر دیفنیٹلی وہ اس نے میچ کر لیے تھی ان کو پتا نہیں تھا جی میں سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس طرح کے جو ڈیپٹی کمیسٹرز ہیں جو کہ کھلاڑیوں کی تظلیل کرتے ہیں ان کی فیملی کی تظلیل کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ کو کچھ کہنا ہے تو اتنا برا نہیں لیکھتا آپ کی فیملی کی اوپر چلو آپ کوئی انگلی اٹھاتا ہے نا کوئی اس طرح کی بتمیزی کرتا ہے تو بیفریٹلی نہیں کوئی بھی معاملہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی معاملہ ہو زندگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ایک اچھے انداز سے سالف کیا جا سکتا ہے اس طرح ایک بیوٹ ہوتا ہے آپ پی سی بی سے ریکویسٹ کرتے ہیں پی سی بی کی مینجمنٹ ان سے بات کرتے ہیں کتنا بڑا ایشو نہ ہوتا لیکن اس کے بعد یہ ہوا پھر کہ محمد آپ نے ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں مریم نواز صاحبہ کو بھی ٹیک کیا کہ یہ جو ڈیپٹی کمیسٹرز صاحبہ ہیں آپ نے جس طرح کی بتمیزی کیا نا امید ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گی خیر مجھے تو لگتا ہے مریم نواز ابنے والد کی طرح اپنے والد کی طرح کیا دے لیکن آج پھر مریم نواز صاحبہ نے آج پھر مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لے لیا اور محمد آمیر کو جو انصاف چاہیے تھا وہ دے دیا ڈی سی صاحب کے خلاف ایکشن لیا انہوں نے اور ڈی سی صاحب کی اچھی خاصی سرزنشت بھی کیا آمیر نے ابھی ٹویٹ کیا تھوڑے دیرے پہلے کہ جو مس انڈرسٹیننگ ساری کریٹ ہوئی تھی کمیسٹرز صاحب نے جو کیا تھا وہ مریم نواز صاحبہ کی ہی سالس اسی کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے امید ہے کہ اب بھیٹی کمیسٹرز کو بھی اکل آ گئی ہوگی کہ آپ اگر کھلاڑیوں کی فیملیز کی ساتھ بتمیزی کریں گے تو پھر آپ کو معافی نہیں ملے گی کیونکہ کھلاڑیوں کی وجہ سے آج پاکستان کا نام ہے انہی یہ جو سٹار ہے یہ میلہ جو ہے میلہ پلیئرز کی وجہ سے ہے میلہ پلیئرز کی وجہ سے ہے مریم نے پوچھا کوئی ایسی بات ہے یار دیکھیں محمد آمیر ہر بندے کی خواہش ہے جو محمد آمیر کے خین نئی بھی ہے نا ان کی بھی خواہش ہے کہ آمیر واپس آ جائے کیونکہ آمیر کی ابھی ریسنٹ فارم آپ نے دیکھتی کیسے وکٹیں اڑھا رہے ہیں کیسے انسونگ آؤٹسونگ جو کسی زمانے میں ویراد کوالی کو آپ کو پتا کہ آمیر بول کیے کرتے تھے آپ اتھر آئے میرا ایک منٹ کے لیے ابھی بھی آمیر کی وہی سیچویشن ہے ہمارے سینئر صاحبی بھی پیچھے کوئر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آمیر کی ایشی تک پہنچانی جی ماملہ حل ہو گیا مریم علواز نے تیم منسٹر نے آمیر کو فون کر کے جو جو ایک ایشیو تھا ان کے مائنڈ میں جو غصہ تھا وہ اب بھنڈا ہو گیا بہت شکریہ